دوستو آپ سب کاردک سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میڈیکل گیان میں دوستو آج ہم بات کریں گے میزو کام ڈیڈی ٹیبلیٹ کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے کس طرح کی دوائی ہے کن کن بیماریوں میں اس سے یوڈ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ کے بارے میں اور اس کے ڈوزز کے بارے میں آپ کو اور اس کے پرائز کے بارے میں بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل میڈیکل گیان سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کیجئے پیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیسن آپ کو ملتی رہے چلی دوستو شروع کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ اس کی چینل پر دیکھ پا رہے ہیں دوستو میزو کام ڈیڈی ٹیبلیٹ جو لی فورڈ بناتی ہے جو کی ایک جینرک برانڈ ہے اور کافی دو دوائیہ ان کی مارکٹ میں ہیں لیکن میں بناتی ہے پایروکسی کیم اس کر سولٹ نے میں آپ اس کے اندر ہر میک درد نوارک جو دوائیاں ہوتی ہیں تھوڑا ہٹ کے ہے اور یہ کسی بھی ترہ کا س Laureard کومپنینٹ نہیں ہے اس وفرائیو سے الگ دوائی میں میں دوستو آپ کوめ بات کرتا ہوں اس کے useج کے بارے میں murders کے مل جائے گا پائروکسی کیم کا جو سالٹر نیم ہے اس کے علاوہ اس کا جیل بھی مل جائے گا تو آج ہم بات کریں دوستو پائروکسی کیم ٹیبلیٹ کے بارے میں تو ڈی ٹی ہے دوستو تو جائر سی بات ہی پانی میں گل جاتی گلنسی لوتی ہے اور موہ میں رکھیں گے تو موہ میں بھی گل جاتی جلدی سے گل جاتی ہے اس کو پانی میں گھول کے لینے پر بہت تیجی سے درد میں کام کرتی ہے کس طرح درد میں کام کرتی ہے بتا دیتے ہیں دوستو یہ کام کرتی ہے روموٹ ہوا پیٹس آرثرائیٹس یعنی گھٹیا جیسی پرولم میں کام کرتی ہے اس کے علاوہ اوشٹیو پروسیس یا اوشٹیو آرترائیٹس جیسی پریشانی ہے یا پیرئیڈ میں جو ماہلاؤں میں پین ہوتا ہے بہت زیادہ تیج پیٹ میں پین ہوتا تو اس میں بھی سے لے جاتا ہے اس کا آپریشن کے بعد جو درد ہوتا جو پین ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس میں بھی اسے درد نیوارک کے روپ میں استعمال کیا ہے اس کے علاوہ جو لوگ نسہ چھوڑ رہے ہیں نسے نسہ کرت تھے اب وہ اس کو چھوڑ رہے ہیں چھوڑنے کے بعد جو سریر میں درد ہوتا ہے تو اس درد کو ختم کرنے کے لیے آلس ہوتا ہے اور نین نین سی آدھی رہتی تو اس کے علاوہ درد بہت تیج ہوتا پورے سریر میں تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اسٹیبلیٹ کو لیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو کھلاڑیوں میں جو اسپورٹ پرسن ہے اسپورٹ کھیننے والے کھلاڑی ہیں یا اسٹنڈ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح کی ہنجری ہو جاتی تو اس میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ تیج درد ہو رہا ہے تو اس میں بھی اسے دیا جاتا ہے اگر تیجی سے درد میں آرام کرنے کے لیے اسٹیبلیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ویکٹ کے بارے میں اس کے سائیڈ ویکٹ تھوڑے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے اگر میں سائیڈ ویکٹ کی بات کرتا تو نوازہ وومٹنگ ڈائیریا اس کے ہو جاتا ہے ورٹیو کی سکایت ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی لیور فیلیر یا کیڈنی فیلیر جیسی سکایت جن مریض ہو گئے تو ان کو تو اسے بلکل استعمال نہیں کرنا چاہیے ان کے لیے ہانیکار ہو سکتی ہے اگر میں اس کے ڈوز کے بارے میں بات کرتا ہوں دوستو تو اس کی جو ڈوز ہے وہ ایک ٹیبلیٹ کی ڈوز ہے یعنی جب آپ مریض کو درد ہوتا ہے تب ہی اس کو دیا جاتا ہے صرف ایک ڈوز دی جاتی ہے اور جو نشہ چھوڑنے والے جو وقتی ہیں ان کو اسے دن میں دو بار بھی دیا جا سکتا ہے یا اپنے ڈوکٹر کی سلح کے بغیر بلکل بھی کسی دوائی کو استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے وہ جاتا سائی ڈوکٹ ہوتے ہیں تو اس لیے اسے بلکل بھی استعمال نہیں کی جاتا بغیر ڈوکٹر کی سلح کے اور بات کرتے ہیں دوستو کتنے میں ملتی ہے میزو کام ڈیٹی ٹیبلیٹ دوستو پینتالیس روپے میں آپ کو مارکٹ میں ملتی ہے دس ٹیبلیٹ کا پرائز پینتالیس روپے میں مل جاتی ہے کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ اسے خرید سکتے ہیں دوستو جانا آپ نے میزو کام ڈیٹی ٹیبلیٹ کے بارے میں ویڈیو ہمارا پسند آ دوستو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے ہمارے چینل میڈیکل گیان کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ